یہاں تک کہ اگر انسان جو رست کھائے اگر حلال نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی دعائیں نہیں سنتا کتنی بڑی خطرناک بات ہے نا دعائیں نہیں سنتا ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسلم کی روایت ہے ایک انسان رگستان میں گیا اور اس نے اپنے اونٹ کو باندھا اور آرام کے لیے لیڑ گیا اور اونٹ اس کا بھاگ گیا نکل رگستان میں اونٹ کا بھاگ جانا ہے مطلب موت کے سوا کچھ نہیں آگا تو وہ اپنے دامن کو پھیلاتا ہے اور اللہ سے گرگڑا کر دعا کرتا ہے دعا کرتا ہے مدد طلب کرتا ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ مسافر کے دعا ردنے کرتا ہے تو وہ گرگڑا کر دعا کرتا ہے مصیبت زدہ ہے مسافر بھی حساب میں ہیں لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس کی دعا کیسے سنوں حدیث خدسی ہے میں اس کی دعا کیسے سنوں اس کا کھانا حرام اس کا پہننا حرام اس کا پینا حرام میں اس کی دعا کیسے سنوں نہیں سن سکتا اللہ تعالی کیونکہ ہم نے خود کیا کر دیا اپنے روزی کو حرام اس میں لاکر اب چاہے سود کی مثال لیجیے رشوت کی مثال لیجیے اس کی توپی اس کے سر پینانے کی مثال لیجیے چیزوں کی غبن کرنے کی مثال لیجیے ادھار کے نام پر لوگوں کو لوٹنے کا جو معاملہ چل پڑا ہے آپ کچھ بھی لے سکتے ہیں رسک جہاں کھانا انکم کا معاملہ ہے جس سے مرس خاتے بھی تیاد رکھیں اس کا معاملہ لیجیے مثال لیجیے آپ کچھ بھی تیاد رکھیں